موسیقی نبی کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا محمد مصطفاقہ جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا منافق آرہی برگا تھا تو صحابی آرہی منافق آرہی مجدہ دو آرہی علی و علی اللہ کو پھاکنے والا جس کو علی کی ولایت کا اقرار نہیں اس لیے تو معصوم امام سے پوچھا گیا مولا مات دین دین کیا ہے امام نے فرمایا تو مذہب شیعہ میں کھانے پینے سے صرف روزہ نہیں ٹھوٹا پینے کوئی کھا لے چھوٹھی حدیث پڑھنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے امام نے نہ فرمایا ہو اور میں مولا کا نام لے کے پڑھ دوں روزہ باطل مولا تین کیا فرما پانچ چیزوں کا نام مولا کیا قیام السلام نماز قائم کر وعید الزکاة اللہ کی راہ میں خرد کر مہجل بیت بیت اللہ کا حج کر جب تیرے گھر کے کام پورے ہو جائیں پھر اللہ کے گھر چلا جائیں اگت ہون ہاتھ دی موک گئی نماز روزہ حج زکاة علی کی ولایت جو بندے پریشان ہو علی کی ولایت ہے تو کبھی پریشان نہ ہو نا پریشان تو ہونے ہونا چاہیے جن کے پاس ولایت ہی نہیں اور بھونکے مر رہے ہیں کیونکہ روزہ قبول ہوتا ہے علی کی ولایت سے جیسے اس بندے تک میری آواز آ رہی ہے پوری توجہ چاہتا ہوں فردند رسول نے فرمایا دین کی خسرتیں پانچ ہیں نماز روزہ حج زکاة علی کی ولایت اس بندے نے کہا کہ سب سے زیادہ ضروری خیار ان پانچ میں سے زیادہ وزنی خیار اور پھر خود بھی کہنے لگا نماز تعالی علیہ السلام لا بل لا لا اللہ کی قسم نہیں ہرکز نہیں جو راضی بیٹھے اور علی نہیں ہرکز نہیں اسے کہا اچھا مال اور روزہ امام نے کہا نہیں اس کا اچھا اچھا زکاة امام نے فرما نہیں اور یہ پھر حض فرما نہیں وہ بندہ چپ ہو گیا اور علی کی ولایت کا وارش بول پڑا تیرے ابے کا دین نہیں کہ تُو علیہ ولی اللہ پہ غصہ کرے جو دین کا مالک ہے اس نے کہا سب سے افضل ہے علی کی ولایت اس بندے کو تکلیف ویوٹ کے کہنے لگا فا مالا نماز اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی روزہ اللہ کا ہے وہ حلقہ ہو گیا شکاة اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی حج اللہ کی ہے وہ حلقی ہو گئی اور تیرے دھاتے علی کی ولایت بھزنی ہو گئی امام نے فرما اللہ تیرا مو دوڑے نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے حج پہ غریب نہ جائے شکاة مشکین نہ دے اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب وہ شاہ پہ مگایا بگا میرے حیدری مجھے نتیجہ آرز کرتے ہیں اللہ کی زندگی کرے بڑی توجہ جاتا ہوں جو سے بہت شمج نہیں آئی خوشہ میں سندھانا جاتا ہوں ایک بندے نے سامنے مسجد میں اس ٹائم نماز پڑھی شوہر کی یہ جو کہتے ہیں مجلس باندھ کرو نماز انہیں شیعوں والی نماز کی ٹائمنگ پتہ ہی نہیں انہوں نے کسی اور کے ٹائم پر رکھے اس وقت بھی زوہر مذہب شیعہ میں ہو سکتی ہے اثر بھی ہو سکتی ہے اس نے زوہر پڑھی دو رکعات میں نے پکڑ لیا تو نے دو رکعات کیوں پڑھی اس نے شلافتی کار دکھا دی میں جیت جاوت نہیں دو رہا اس کا عوض شریعت قبول کرتی ٹوکنے والا غلط بندہ شہی ایک بندہ چھپ کے اس ٹائم کیلہ کھا رہا کئی مولوی کہتے ہیں کہ حسین اگر امام تھا اور ہر طاقت ہوتی ہے امام کے پاس پھر پانی منگا کے پی لے تو اس ٹائم تیری جلد ہے تو پانی پی کے دکھاؤ اگر اس ٹائم میں کسی روزہ دار سے کہوں کہ اگر تیری جرد ہے کیوں تیرے ہاتھ نہیں تیرا مو نہیں پی لے سارے کہیں گے پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا وہ کسر منگا کے پی لیتا تیرا اسلام ٹوٹ کے ٹکڑو ٹکڑو آل محمد تمہیں سلامت رکھیں بڑی توجہ جاتے ہوئے فکر آرچ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم اس ٹائم جو ارپڑی دو ارکاب اس نے کہا میں مسافر ہوں بہانہ ٹھیک ہے اس ٹائم بندہ نے کھیلہ کھایا یہ جزرہ مولی کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ ماتم تو قرآن سے دکھاؤ کہ کھیلہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن تو نازلی اس رنگ میں ہوا ہے کہ محمد اور اس کے بیٹوں کے بغیر کافی نہ ہو آل محمد آپ کے سلامت ایک طریقہ ہوں بہر ہے یا نہیں میں نے پکر لیا کھیلہ کھانے والے تو نے روزہ نہیں رکھا بھائی دوہو اس نے دبائیوں کی تھیلی دکھا میں بیمار ہوں مذہب شیعہ میں بیمار رکھے تو گناہگار ہے کیونکہ روزہ اس کی اطاعت کا نام ہے تیری خار مگزی کا نہیں ہوجہ فرمار ہوں نہیں اس نے کہا میں بیمار ہوں بہانہ فید دے اس کا اعتراض غلط ہے ایک بندوں کو بہر پکڑ کر پوچھا تو حاج پہ کیوں نہیں جاتا سکلین شاہ دنال حاج پہ کیوں نہیں جاتا اس نے کہا دی میں بیس لاکھ کا مقنوز ہوں کردہ آپ اتار دیں حاج پہ میں چلا جب اس بندے کا پہانہ ٹھیک ہے مولی کا اعتراض ایک بندوں کو میں نے پکڑ کے کہا تو سکاعت کیوں نہیں جاتا اس نے کہا میں شویر دبکھوں جیسے خود کو نہیں ملتا وہ باتیں کہاں سے چاروں بندوں نے بہانے کیے اعتراض عوضر بتائے چاروں عوضر شریعت قبول کرتی جیسے نماز کا سر پڑی تھی مسافر تھا جیسے روزہ نہیں رکھاتا مریض تھا جو حاج پہ نہیں گیا مقروض ہے جیسے زکاعت نہیں دی مسکین تھا ایک بندے سے میں نے پوچھا تو علیہ ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا اور وہ آگے سے کہے میرے آتھ بچین جی میری دب پوری نہیں بم دی میں کدوں پڑھوں بہانہ غلط جی میں مسافر ہوں بہانہ غلط میں بیمار ہوں بہانہ غلط میں کمزور ہوں بہانہ غلط بہانہ اس کا بھی ایک ٹھیک ہو سکتا بڑا فٹ بہانہ یہ کہہ سکتا ہے جب میری امہ شریف نہیں میں علیہ ولی اللہ کیا دوں جب میری امہ شریف نہیں مالی کی ولاد کا اکرار کیا شکر روزے رکھ لیکن بہلی شرط علی کی ولایت نماز پڑھ لیکن بہلی شرط علی کی ولایت ولایت کا تعلق حلالی کے ساتھ سیدادی کی عزت بہلیت کا تعلق خیرت کے ساتھ بے غیرت کو نہیں معلوم یہ کئی دو تکے کے پتے بھاکتے ہیں یہ شریف کا اعترام ہم کیوں کریں ان کے کردار دیکھیں قرآن کا سفہ بھٹ کے نیچے گلی میں گیرا پڑا ہو رام سکتا ہے تو اسے صاف کر کے چونگے اوپر رکھو گے جسے نہیں سمجھائی روٹی کا تکڑا بھی نیچے پڑا ہوا ہو اسے صاف کر کے اوپر رکھتے ہو تمہیں رزق کی عزت کا پتہ چل گیا رزق باطنے والے کی اولاد کا عزت اور آگے ہے مظلوم کی عزاداری اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہندو مندر میں جاتا ہے عیسائی چارچ میں جاتا ہے سیکھ کردوارے میں جاتا ہے مسلمان مسجد میں جاتا ہے لیکن اگر تمہارے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے جو تم افسوس کرنے جاؤ گی یہ جو طاقت افسوس کرنے لے جاتی ہے اس کا نام ہے انسانیت اور جس میں انسانیت ہوں وہ تڑپتا ہے کسی کے آج نبی بندے کا سرک بے ایکسیڈنٹ ہو جائے نہ قوم کا پتہ نہ مذہب کا زخمی ہو جائے تو پہلی آباد آتی ہے پانی لے کے داؤ کیونکہ زخمی کو پیاس لگتی ہے سلام اس غریب کو جس کے سال سے لے کے پاؤں تک زخمی زخم تکمیل عبادت کے لئے میں نے خالی ایک فکرہ کہہ کے اپنے قبلوں کعبہ کو ممبر دے دینا صرف ان کی نالین کے صدقے دعا لینے کے لئے میں پادشاہ کو ایک فکرہ عرض کرتا ہوں اور یہی سنا کے میں چھوڑا ہوں میر انیس انیس بننا آسان نہیں فیرون کو بھی شوق تھا کہ بندے اسے خدا کہیں لیکن خدا تھا نہیں مرزے کو بھی شوق تھا کہ لوگ اسے نبی کر لیکن نبی تھا نہیں ایسے کسی کے شوقیاں انیس کہلوانے سے کوئی انیس نہیں بن سکتا کلام پہ حسین دستخط کرے تو پھر بنتا ہے میر انیس اس کا ایک ہی شیر پڑتوں میں بغیر کسی تصریح ایک شیر پڑتوں دھائیس سو سال پرانا شیر گن کے سفیر صحیح دھائیس سو سال میر انیس کو ہو گئے یہ دھائیس سو سال پرانا شیر یہ دھنگے یہ عدد کا جہوار ہے یہ زاکری کا ایک بہت بہت مینار ہے میں میر انیس کا ایک شیر پڑتوں لیکن ایک چھوٹی تشریح میں اپنے سکون کے لئے پڑتوں کسی بھی زبان میں اردو ہو سرائکی ہو بنجابی ہو کوئی ہو انگریزی ہو کوئی ہو ہمدردی کا ایک ہوتی ہے مدد ایک ہوتی ہے ہمدردی مدد اور ہے ہمدردیوں سے بھی چھوٹی جی کہ بندہ کرے کچھ نہ بھائید ہو خالی کوئی فکرہ کہہ دے یہ ہمدردی ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا اس سے چھوٹا لفظ کسی زبان میں نہیں ہے کیا لفظ ہے ہم سائے کے گھر سے آدھی رات کو غیر معمولی آواز سن کے بھی بندہ پوچھ لیتا ہے کی ہوئے کیا ہوا سب سے چھوٹا لفظ کوئی مدد کرے یا نہ کرے وہ پریشان کے بات سے گزرتے گزرتے بھی کہہ دیتا ہے کیا ہوا اب شروع شیر سنو میر عریض فرماتے ہیں آخری وقت میں جب حسین اکیلہ رہ گیا ہر بندے نے ہائے نہیں کی کیونکہ ہر بندے کو اندازہ نہیں کہ جب بادشاہ اکیلہ ہو جائے اس میں گزرتی کیا ہے شبیر جیسا بادشاہ کائنات جب اکیلہ رہ گیا تو حسین نے اپنے آپ سے کہا حسین انیس فرماتے ہیں اپنے آپ سے کہا کیا اب باس مر گئے چوتھائی شیر ختم ہو گیا اب باس مر گئے عزاداری والا مجمع پہ چھو گئے بازرگام شادی سے لے گیا ازرخام صاحب تک ہر عزادار کی توجہ جاتے ہوئے یہ شیر پر نجاتے ہو مرشد علام شادی بڑی توجہ سے شنیے گا فرماتے ہیں اب باس مر گئے حسین فرماتے ہیں کیس کو اپنے آپ اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا میں تارے ہنوان کرا حسین ہی غربت ہو نہیں شکتا بندہ ہو شیعہ اور ہائے نہ کرے اب باس مر گئے اب باس مر گئے روزے کی میراج ہے گئے حسین کو رو پڑھو گئے اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا شتیر سنگھ اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا وہ غریب امام خیمے سے نکلا اور انیش فرماتے ہیں وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ ایک سنگ دل پاس مارا چبیب سنگ شد میں سے زرد ہو گئے سبت نبی کا رنگ ماتے بے ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ تھا میں گلا جناب نے ماتے کو چھوڑ کے نکلا و تیر حل کے مبارک کو توڑ اور یہ سنتے تھے حضرت کہ لگا پوست میں بھیلا کریوش میں تھرا کہ گرے سید والا جبریل قدموں کو رکابوں سے نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں جداللہ ہمیں ڈالا قرآن رہل جیسے سر فرش گر پڑا کیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا جیسے نے اب تک ہائے نہیں کی انیس فرماتے کیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا اور چنگل سے آئی فاطمہ زہراک یہ صدا امت نے مجھ کو لود لیا واہ محمد ایس وقت کون حق کے رفاقت کرے عدا ہے ہے یہ ظلم اور دو عالم کے مقددہ انیس شوہ شخم تنے جاگ جاگ پر جینب نکل حسین طرف دوغ خود سنگل حسین طرف دوغ خود حسین طرف دوغ خود ورمانہ اینسی طرف دوغ خود مجھ کو نکالا اور ہاتھوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا دیکھا جو ذلجلہ نے غشقات زین پر